زی میڈیا سے باتشیت پہ عناس اکانی نے اگلا زہر کہا 20 سال سے پکشپات کر رہا ہے بھارت شانتی کے لیے بھارت نے کچھ بھی نہیں کیا عناس اکانی نے بھارت سرکار کے ساتھی بھارتی و میڈیا پر بھی بولا حملہ کا بھارت کی بھومی کا تالیوان کے خلاف نیگٹیو پاکستان کے پورو ڈپلومیٹ حسین حکانی کا دعبہ تالیوان کے جیت کا جشن نہ منائے پاکستان یہ مہنگا پڑھنے والا ہے ایک امریکی نیوز چینل کو دیا انٹرویو میں حکانی نے ساپ کہا پاکستانے حکمران اور ذمہ دار جتنا آسان مسئلہ سمجھ رہے اتنا آسان ہے نہیں افغان تالیوان اور پاکستان تالیوان میں کوئی فرق نہیں دونوں میں پشتون ہے حکانی نے دعویٰ کیا تالیوان بہت جل تیار کرے گا ریگلر آمی پور سینکو کو کیا جائے گا شامل جو پشلی حکومتوں کے دور میں آمی کا حصہ رہ چکے ہیں دیش کی سرکشہ پر تالیوان کا فوکس تالیوان نے کہا لوگوں اور سرحدوں کی سرکشہ کے لیے بنایں گے فوج ڈورن لائن کو نہیں مانتے تالیوان پاکستان کے پشتون علاقے افغانستان کا حصہ تالیوان نے کیا دعویٰ افغانستان میں تالیوان کے قبضے کو ایک مہینے سے ہوا زیادہ دھندہ ہوا بندہ اور ہوا میں پہلا خوف امرگا میں تالیوان کو بیدیشوی آتن کی سنگٹن قرار دینے کیوٹی مانگ سانسدوں نے بلنگن سے کیا پی افغانستان کے تازہ حالات پر دنیا کا تھنڈا روک دے گھبرہ ہے پاک الکایدہ اور آئی ایس کا دکھائٹر پاکستان کے اینسے موید یوسک نے دنیا کو تالیوان سے بات کرنے کی تھی نصیحت کا حالق تھلق کرنے سے آتنکیوں کے لیے سورگ بن جائے گا افغانستان تالیوان پر مہربان چین افغانستان کے مسئلے پر کرے گا آن لائن بیٹھر کا آئے ہو جائے ایک بار پھر دہلا کابل پاول سٹیشن کو ٹاگٹ کرتے ہوئے کے بعد ایک داگے کئی سارے روکٹ کابل کے کئے علاقوں میں پشلی سپرائیب بات ہے افغانستان کی رازدھانی کابل میں راکٹ اٹیک پاور سٹیشن کو نشانہ بنا کر راکٹ اٹیک بشامبے میں اسجے شنکر کی چین کے ودیش منتری وانگی سے ملاقہ سیما ورتی اکشیتروں میں الگاو پر چرجہ ہوئی آتنگ کے مطے پر دلی پولیس ایک پورٹر میں ہائی نیول میٹنگ آج گیارہ راجوں کے جیس چیف ہوں گے شامل را آئی وی کی بھی موجودگی سہرستان کے جنجنوں سے آئی ایس آئی چواسوس ہوا گرفتار آمی کیمپ کی سوچنا بھیجتا تھا پاکستان گیس سپلائی کیارٹ میں سوچنا لیگ کر رہا تھا دلی میں مہارات شیٹیس کی ٹیم آتنگ کی جان محمد سے پوستاج کر رہے آئی دلی کمبائی کا رہنے والا ہے جان محمد گرفتار آروپی آتنگ کے اسامہ اور جیشان کا بڑا خلاصہ پاکستان کے تھٹا ٹریننگ کیمپ میں برین واش کے لیے دکھائے گئے تھے گجرات اور مزفرن اگر کے دنگے جمو کشمیر میں ہندوڑا کے ایک گھر میں سندگ دھماکہ تارپورہ علاقے میں ہوئے ہاتھ سے میں ایک کی باب شکھائے سیو سمیلر میں آج پی ام موڈی کا سمبودھن پی ام موڈی ورچولی کریں گے سمبودھت آتنکواد اور آرتک سہیو کے مدے پر رہے گا زور پی ام موڈی صبح ساڑھے گیارہ بجے سیو شکھر سمیلر کو کریں گے سمبودھت آفگانستان سنکر شنطری سرکشہ سمیت کئی مددوں پر ہوگی بار کنڈری گری منتری امیر شاہ کا آج سے مہاراستو لنگان اور مدی پردیش کا دو دیو سیہ دورہ کئی کارکرموں اور ریلیوں میں بھی ہوں گے شامل آج مہاراستو کے داندر جائیں گے امیر شاہ ملی میں آج کالی دل کا پردرشن رکھاپ گنج گردوارے سے سنسط تک مارش نکالنے کی تیاری دلی پولس نے نہیں دی جازت ممبئی کے باندرہ کورلا کمپلیکس پہ نرماناتین فلای اوبر کا حصہ کراہ ہاتھ سے بھی تیرمال دھرکھائے آج پی ام موڈی کا اکھر ترواد جنو دن نمو ایپ واشوال پردرشنی آج سے پیس تینوں تک چلنے والے سیوہ اور سمر پڑ اویان کی شروع پی ام موڈی کے جنم دن پر ویکسینیشن ابھیان کو رفتار دے گی بی جے پی ایک دن میں دو کرون لوگوں کو ویکسین لگانے کا لکش مہارا رسی میں پی ام موڈی کے جنم دن کا جشن ویکسینیشن سینٹر پر پر دھان مانتری کے 71 جنم دن پر کاتا گیا گی پی ام موڈی کے جنم دن پر وارانسی میں خاص سایوجن 71,000 دیپور سے سجا بھارت ماتا بندر ننگا میا پورپکت کی گئی 71,000 دن پی ام موڈی کے جنم دن پر آج بیہار میں ویکسینیشن کا مہا بھیار ریبارٹ پیس تاک لوگوں کو لگے گی کورونا ویکسین دیش کے کئی شہروں میں بارش بنی لوگوں کی پریشانی کا سبب دلی سے لے کر پشم بندال ایم پی اور یوپی سمیت کئی راجوں میں بارش اور باہ نے باہی پریشانی یوپی کے تیز زلوں میں تیز آدھی اور موسلا دھار بارش کے چلتے آم لوگوں کی پریشانی بڑھی لکھنوں کے کئی علاقوں میں چل جمع یوپی سرکار کے بندری سوامی پرساد مورے کاؤں پرکاش راجبھر پر حملہ کاؤں پرکاش راجبھر بھنگیری لار کے سپنے دیکھنا بند ہو سوامی پرساد مورے نے راک کراکش ٹکیٹ پر بریش تادہ نشانہ کا ہاتھ ٹکیٹ ابباجان چچا جان بھائی جان سلاح لینا بند ہو سوامی پارٹی کی وشکرما بوجن اور ساتھی سمیلن پراج کے ہر زلے سے وشکرما سماج کے لوگوں کو بلایا گیا سوامی پرساد مورے کی بندری سیمیوگی زلوں کا کریں گے دورہ ایکی ستمبر پر سیمیوگی بجنو اور زلے کا کریں گے دورہ ایم ایم چیپ اسودود دین او بیسی کا پچیس ستیز ستمبر تک یوپی دورہ پچیس ستمبر پر پریا گراج حبیس کو کانپور اور تیز ستمبر بہت جائیں گے بہرائج ایوڈیا میں رام مندر ایمان کا پہلا چرنپورا گھر برے کے نیچے بنائی گئی چودہ میٹر موٹی چرٹا اگلے دو بہنے میں پورا ہوگا فیس کی بہتا اٹھارے ستمبر کو ہونے والا کسان سمیلن ہوا اس تکے تب چھبیس ستمبر کو اسمرتی اکمن میں ہوگا یوپی کے ڈیٹسیم کیشو پرساد مورے نے ویپکش پر سادہ نشانہ کہا جو بروزہ افتار کی پارٹیاں کرتے تھے یوپی میں آج پھر چلے گا میگا ویکسینیشن ابھیان 35 لاکھ لوگوں کو لگائی چاہے گی ڈوز جن میں بابا مہاکال کے در پر شروع ہوا کورونا ویکسینیشن ابھیان ٹکہ لگانے کے بعد ہی لوگوں کو مندر میں انٹرینگ